بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم السلام با صلات فی المساجد السنہ دخول وقت منتجور ابتدا من الخمیس القادم جی میرے بھائی سعودی اور میں جہاں کرفیو کو لے کر بہت سے اعلانات کر دیا گیا ہے ان میں سے ایک مسجدے بھی کھولنے کا اعلان کر دیا گیا ہے آپ سب بھائیوں کو یہ پتا چل چکا ہوگا میں اس ویڈیو میں بھائی آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ مساجد جو کھولی جا رکھی ہیں آپ ان محجدوں میں کب جا سکتے ہیں اور کون سی سیفٹی کر کے جانا پڑے گا اور وہاں پر آپ کیسے نماز پڑیں گے اور محجد میں کن چیزوں کو چھونا جائز ہے کون سی چیزوں کو آپ نہیں چھو سکتے ورنہ آپ کو پھر وہی جرمانے کا سامنا کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے بھائی بات کریں گے محجدے کب کھولی جاری ہیں محجدے جمعہ رات سے ہی کھولی جاری ہیں یہ بات کنفرم ہے جیسا کہ آپ کو میں نے پڑھ کر سنا دیا ہے پہدام انہوں نے خمیس تو بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمعہ رات والے دن کھولی جاری ہیں لیکن جمعہ رات والے دن آم محجد میں کب جا سکتے ہیں جمعہ جمعہ ہفتہ تین دن بھائی کرفیو کی صورتحال یہ رہ گی کہ صبح چھے سے تین بجے تک کرفیو اٹھایا جائے گا یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ آپ صبح چھے سے تین بجے تک ہی محجد جا سکتے ہیں کسی نماز کے لیے وہ بھی اگر ازان ہو تب یہ تین بجے کے بعد آپ محجد مت جائیے گا آپ کو کیونکہ تین بجے کے بعد پھر کرفیو شروع ہو جائے گا آپ کو جرمہ نہ کر دیے جائے گا اب بات کریں گے وہ اتوار والے دن سے جب اتوار والا دن آئے گا آٹھ شوال اس کے بعد کیا ہوگا اس کے بعد آپ سب بھائیوں کو پتا ہے کرفیو کا ٹائم صبح چھے سے رات آٹھ بجے تک کر دیا گیا ہے آٹھ شوال سے اٹھائی شوال تک تو اس میں آپ جا سکتے ہیں صبح چھے سے شام آٹھ بجے تک جب بھی ازان ہو محجد میں نماز کے لیے آپ جا سکتے ہیں اب بھی بات کریں گے نماز کے متعلق کہ محجد میں ازان محجد میں ازان جب جب محجد کھولی جائے گی اسی ٹائم محجد میں ازان دی جائے گی اور جب ازان محجد میں دے دی جائے گی بھائی اس کے پندرہ منٹ کے اندر اندر جماعت کروائی جائے گی اور جیسے ہی جماعت ختم ہوگی اس کے پورے دس منٹ بعد محجد بند کر دی جائے گی آپ حضرات کو فوراں محجد پہنچنا ہوگا اور نماز ادا کرنے کے فوراں بعد باہر نکلنا ہوگا دو تین چیزوں کی آپ کو بالکل ہر حال میں احتیاط کرنی ہے بھائی وہ آ کون سی ہیں نمبر ایک آپ اپنے گھر سے وضوح کر کے جائیں گے محجد کے ہمام وغیرہ ٹوٹلی بند ہوں گے نمبر دو آپ اپنا نوز ماؤت کسی بھی کپڑے سے یا ماسک سے ڈھک کر جائیں گے مساجد میں نمبر تین محجد کے گیٹ جہاں سے انٹر ہوتے ہیں ہم باہر نکلتے ہیں وہاں پر راشنی ڈالنیں گے نمبر چار آپ محجد میں جیسا کہ آپ تصویر میں ابھی دیکھ بھی رکھے ہیں ایک سے دو میٹر کے فاصلے پر آپ کو کھڑا کیا جائے گا وہاں پر بقاعدہ نشان لگے ہوں گے جیسا آپ تصویر میں دیکھ رکھی ہیں وہ جہاں پر نشان لگے ہوں گے بھائی وہاں پر آپ کھڑے ہوں گے اس کے علیدہ کسی اور جگہ پر آپ کھڑے مت ہوئے گا پھر بھی آپ کے لیے مسئلہ بنے گا نمبر پانچ آپ محجد سے نماز پڑھنے کے بعد فوراں باہر نکلیں گے کیونکہ جیسا میں نے آپ کو بول دیا ہے دس منٹ کے اندر اندر جماعت کے بعد محجد بند کرنی ہے تو آپ فرض نماز پڑھیں کوشش کریں اور اس کے بعد باہر نکلیں محجد سے کیونکہ بعد میں آپ کے لیے کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ نہ بنے محجد میں موجود بھائی جو پانی والے ہیں فریج میں پانی رکھا ہوتا ہے وہ بالکل نہیں ہوگا وہ ختم کر دیا گیا ہے کھانے پینے کے لیے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں خجور وغیرہ رکھی جاتی ہیں وہ بھی نہیں رکھی جائیں گے اگر کسی محجد میں پرانا پڑا ہو تو وہ اسے مت چھوئے گا مت پیجے گا آئے ایک بات اور جو سب سے اہم ہے بھائی وہ یہ ہے کہ محجد میں قرآن پاک اگر تو ہوں گے ہی نہیں اگر پڑے بھی ہوں تو آپ قرآن پاک کو نہیں چھو سکتے قرآن پاک محجد میں آپ نہیں پڑھ سکتے قرآن پاک آپ اپنے موبائل میں وہاں بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں موبائل سے ہی وہاں پر موجود قرآن پاک یا کچھ صورت وغیرہ اسے آپ نہیں چھو سکتے محجد کے اندر جو بھی چیز پڑھی ہوگی صرف اور صرف آپ اپنی نماز پڑھیں گے ادھر بیٹھ کر اور بھائی ادھر بات کروں گا کون افراد محجد میں جا سکتے ہیں تو سب مسلمان جا سکتے ہیں جی الحمدللہ کسی کی روک تھام نہیں ہے لیکن بچوں کو آپ محجد نہیں لے جا سکتے بوڑے افراد جو کسی نہ کسی قسم کے مرض میں مبتلا ہیں یا کسی کو کوئی کسی کا ٹمپریچر تھوڑا ہائی ہے یا کھانسی لگی ہوئی ہے وہ بھی محجد نہیں جا سکتا اگر وہ محجد جائے گا تو اسے بھی وہاں پر مسئلہ درپیش آئے گا وہ کوئی بھی کسی قسم کا آپ کے ساتھ مسئلہ بنا سکتے ہیں آپ کی طبیعت نہ ساز ہے کھانسی وغیرہ ہے بخار ہے بچے ساتھ نہ لے جائیں بوڑے شخص زیادہ عمر کے ہیں جو وہ مت جائیں محجد فیلحل یہ قانون پاس کیا گیا ہے جب انتیش وال سے پھر کرفیو مکمل ختم کر دی جائے گا یہ کرونا کیس تھوڑے کم ہو جائیں دیں گے پھر یہ انشاءاللہ اجازت دیں گے کہ سب افراج آنے کے بوڑے بھی اور بچے بھی محجد میں آ سکتے ہیں ابھی یہ جمعہ جو آنے والا انشاءاللہ ہمیں پورا پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ جمعہ جس جس محجد میں ہوتا ہے وہاں پر انشاءاللہ یہ جمعہ پڑا جائے گا اور جیسا کہ میں نے آپ کو بول دیا ہے وہاں پر جہاں بھی بھائی نشان لگا ہو آپ نے وہاں ہی کھڑے ہو کر جمعہ پڑھنا ہے اس سے علیدہ کہیں بھی نہیں کھڑے ہونا ہے اور دروازے پر رچ نہیں ڈالنا ہے اور محجد میں کسی چیز کو چھونا بھی نہیں ہے ورنہ آپ کے لئے یہ مسئلہ بنے گا ان چیزوں کا احتیاط کیجئے اور نماز کے لئے محجد میں ضرور جائیے گا انشاءاللہ ہم ضرور جائیں گے میں بھی جاؤں گا انشاءاللہ ابھی دیکھتے ہیں آنے والے دلوں میں اس کے متعلق اور کیا کہا جاتا ہے